نمستے میرا نام ہے وانیہ دکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں امروجالا.com اس سمیں ہم رام لیلا میں آئے ہوئے ہیں سیکٹر باسٹ کی رام لیلا اور اس سمیں ہم ہنومان جی کے ساتھ میں ہیں یہ جو ہنومان جی ہیں یہ بنارس کے رہنے والے ہیں اور پچھلے لمبے سمیں سے رام لیلا سے جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے میرا نام یش پانڈے ہے پندرہ سالوں سے میں رام لیلا میں ابھینا کر رہا ہوں اور کئی ویوستان سمالی ہیں میں نے رام لیلا میں اور پچھلے چار ورسوں سے میں ہنومان کی رول کو نبھا رہا ہوں اور مجھے بڑا اتم لگتا ہے پرگو ہنومان جی کا کردار نبھانے پر پچھلے چار ورس سے آپ ہنومان جی کا کردار نبھانے پر اس سے پہلے آپ کن کا کردار نبھاتے تھے اس سے پہلے میں ڈریش ڈیزائننگ بھی کرتا تھا اور کمنٹری بھی کرتا ہوں میں اور کالاکاروں کو جیسے سنگنگ کی آوشکتہ ہوتی تو میں سنگنگ بھی کرتا ہوں مطلب آپ ملٹی ٹیلینٹر ہیں پیشے سے آپ کیا ہیں مطلب ورکنگ کیا ہے آپ کی ورکنگ میری ایشترالوجی ہے اور میں ایشترالوجر ہوں اور پی اچ ایڈی میری چل رہی ہے بی اچی ایونیورسٹی سے اور پرگرام سے ہمارے خاندھانی لوگوں سے جڑا ہوا ہے میرے دادا جی کے دوارہ ہی ابھی جب شلہ نیاس ہوا تھا میرے دادا جی کے دوارہ ہی اس کو رکھویا گیا تھا پروفیشل رام چندر پانڈے جی انہی کا میں پوتر ہوں پروفیشل رام چندر پانڈے جی کے پوتر ہیں اور ہنمان کے روپ میں سری رام جی کے بھکت ہیں میں انوز سکسینہ مرد آباد سے ہوں بی ای سین این ایم بی آئیم ورکنگ وی دار پی جی لائف سائنسز لیمیٹڈ آج مجھے بہت گواروانتید محسوس ہو رہا ہے مجھے یہاں دلی انسی آر میں سرفششت رام کی بھومی کا نبانے میں سرفششت رام کا ایوارڈ ملا ہے ہمارو جاللہ کی ٹیم کے دوارہ تھینکیو سو مچ جیسی ہے رام مجھے بہت گواروانتید محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں میں مرہ نام اکشت جین ہے اور مجھے ایوارڈ پا کر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے گا لیکن بہوان کی کرپا سے سب صحیح ہوتا ہے اور مجھے امرو جاللے کی امرو جاللہ کو میں دھنوات کہنا چاہوں گا ہم اس وقت نوڑا اسٹیڈیم میں ہیں جہاں پر رام لیلا کا ایوجن ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ میں رامڑ کا کردار نبھانے والے رام سنگھ ہیں ان کا نام ہے رام سنگھ لیکن رامڑ کا کردار نبھانے والے یہ ایک عجب سیوگ ہے ہم رام سنگھ جی سے بات کریں گے کہ انہیں راوڑ کا کردار نبھاتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے وہ کتنے دنوں سے کردار نبھاتے آ رہے ہیں کیونکہ آج امرو جاللہ پریوار کیوں سے انہیں بیسٹ راوڑ کا اوورڈ دیا گیا ہے جائے شریرام رام نیلا کرتے ہوئے مجھے بیس سے بائیس سال ہو چکے ہیں ملکہ زیادہ ہی ہو گئوں گے اور یہ انوہوں میرے لیے بہت ہی میں کہہ نہیں سکتا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب لوگ سامنے سے میرے پردرشن دیکھ کر تاریاں مارتے ہیں کچھ میرے لیے بولتے ہیں تو من میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو جو میں کام کر رہا ہوں میرا گردھ نہیں جا رہا سب کو اچھا لگ رہا ہے جو بھی میں محنت کر رہا ہوں تو اس چیز سے میرے کو بڑی خوشی ملتی ہے کہا کہ رہنے والے ہیں آپ اور پیشے سے کیا کام کرتے ہیں میں تو ایسے پنجاب کا رہنے والا ہوں چلندر کا فیشہ میرا آیا یہیں کار موٹر کی دوان ہے اس پر میں مینجر ہوں براک شاپ ہے اس کے اندر مینجر ہوں باقی جو بھگوان جیسے جو گجارہ بسر ہوئی رہا ہے راوڑ کا کردار کم سے کم نہیں تو وہی بیس پچیس سال سے ہو گیا باقی راوڑ کے مو سے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور سنی ہوں گی لیکن راوڑ کی جو اصلی ہنسی ہے اور راوڑ کا جو گصہ ہے جب تک اس کو نہ سنا جائے تو پھر بات ادھوری رہے گی تو ہم چاہیں گے کہ ایک بار وہ راوڑ کی ہنسی ہنس کے دکھا دے یا راوڑ کی طرح وہ کرود دکھا دے آپ مرسا پنڈت مرسا یدھا تری بھون میں نہ کوئی دو جائے اپنے شیشوں کو کٹ کٹ شنگر کو میں نے بوجا ہے ہی ہی ہ 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 جائے شنگر موسیقی 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 اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں